موزز محترم مکرم زویل تشام برادران ایمانی عقیدہ ہووے توڑا میرا نورانی منشور ہووے قرآنی راضی تھی ہووے توڑا میرے اوتے بی بی آمنا دا جانی آمین آمین پھر پل سیرات تھی ہووی آسانی آمین آمین تے آمین آنکھو محفل ہو جاوے سوہانی اس محفل دے صدقے توڑی میری زندگی وچاوے نہ قدئیں پریشانی آمین آمین اہلیانے کارلہ خاصہ اور گجرات دور دراست ہو آمانا لے نبی دے دیوانو صحابہ اکرام دے مستانو میرے مرشد حسین دے پروانو سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک توڑی میری حاضری قبول فرماوے اس محفل نو اللہ قبول فرماوے اس مسجد نو مسجد دی انتظامیانو اللہ باغو بہار فرماوے خصوصی طورتے ینگ ملاد کمیٹی کالرہ خاصہ دے تمام کارکنان دے اللہ بخت وچ اضافہ فرماوے میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ میں کوئی پنجوی چھویں دفعی تھے آرہے ہیں اور تمام کمیٹی جس ہستی دی صدارت ہوندی ہے میری مراد پیکر اخلاس و محبت انتہائی پیاری شخصیت حضور قبلہ پیر حاجی صحب زادہ محبوب الہی سلطانی صحب ہونے مالکی ننو انہ دے مریدہ سمیت ابات شاد فرماوے اور آستانہ علیہ علی منار کالرہ پنوہ شریف نو اللہ باد فرماوے انشاءاللہ اتھے بھی حادری ہووے گی اڈ بھی تو اڈیاں زیارتاں ہو رہی ہیں میں علامہ جویس حیب دا بھی مسجد نمازیاں دا بھی شکریہ دا کردہ میں کوئی لمبی چوڑی میراج تو انہوں نہیں سناونی بس حضور جڑیاں میراج دیاں خبریں گھنکے ہیں تو انہوں وہ سناونی آن کیونکہ میراج دا سر مجیڑا موضوع ہے نا میں تریوی سال ہو گئے نبی نبی کر رہے ہیں اے میرے تو پورا نہیں پڑھیا جاندہ اور اے پڑھیندہ بھی نہیں ہے پورا اے دے کئی مدارج ہیں برحال میں دو لینا کوئی رستے وچھ لکھی آئینے سن لاؤ پھر اگے میں شروع کردہ اوہ توڑی طبیعت پتہ لگ جاسی کہ توڑا سوفٹ ویار میراج آلے پاسے ہے کہ کوئی نہ میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے بھائی جانوی ہے میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے میں تیسری دفعہ پھر راکھ رہاں لفظ ہر بندے انہیں مل دے نہ لگ دیں جدی جی پی فول ہے وہ لفظ میرے واپس کر دے ہوئے گا جدہ سوفٹ ویار کھلا ہے وہ سیو کرے گا میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے شابہ 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 سوئی قسمت جگانے کو بیٹا سوئی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے نبی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہ میری نبی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے میری خطائیں بخشوانے کو نبی کا نام کافی ہے وہاں سبحان اللہ جی ایک دو تین چار جنہ ہاتھ چاہے میادہ کیا پہ یہاں خطائیں بخشوانے کو بیٹا نبی کا نام کافی ہے درے نبی سے نسبت ہے نہیں پرواز زمانے کی درے نبی سے نسبت ہے نہیں پرواز زمانے کی میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے سبحان اللہ مرے سارے گھرانے کو تھوڑا ہیک انچ آواز اور دے دے باقی تیرا سو نفس کی لاس ہے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے بس نام کافی سمجھ کے اس نبی دی جاتے درود پڑھو تے دعا کرو اللہ منو دل نال پڑھن دی تفیق دے وے تواڑے ہوتے میں مطمئننا تسی آئے بیٹھے ہو اللہ کرسی تواڑے آمد دے صدقے اللہ میں فلنو چار چند لادے سی آمین سبحان اللہ 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 ربا کرم چکر اصاں گناہ گاراتے سونے میرا جدا واسطہ ہائی تواڑی ہی آتی ہوئے ربا کرم چکر اصاں گناہ گاراتے سونے دے میرا جدا واسطہ ہی واسطہ ہی اس مسجد نو قیامت تک آباد رکھی میرا مولا تینو تاج نبوت دے تاج دا واسطہ ہی سبحان اللہ مربانی ملے گی جنت پیے گا کاؤسر کبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا آئین ہی تے غین کائے نہیں ڈکھ ڈھیرن تے چین کائے نہیں اس بندے نوی پتھر سمجھیں جیندے دل ویچ حسین کائے نہیں کیا زمین کیا اسمان ہے کیا جن کیا انسان ہے سہرہ تیرا قرآن ہے بلغ الولاب کمال ہی سورت تیری با کمال سیرت تیری بے مثال عاشق ہے تیرا بلال کشفت دو جاب جمال سبحان اللہ مسکین آن دا تو دل بر زی قدر تے بہتر نبی آن دا تو افسر حسنت جمی خیش سلیمان یا یا دعو دہن آشق سب موجود موجود پڑھ دے تائیں تے درود سلو علی وآل ہی سارے مو مٹھا کر لاؤ پڑھو سارے اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ کوشش کرو سارے بار علے شامل ہو جاؤ اللہ ہم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ عرب دی زمین فیزا رنگین رجب دا مہینہ سب سب ستاوی رجب دی رات ارشان تو چلی اک برات اس برات نال اک برا کے اس برا گتے بے ونجنا شہن شاہ لولا کے برات یان دی تعداد ستر ہزار کیونکہ جڑا برا گتے بیٹھائے اور رسول لان دا سال 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 اللہ شاب 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 سب اللہ شامل ہو جاؤ بھائی ذکر خیر شامل ہو جاؤ شاب رائی لہ دائے عزت ما آب آگ سبحان اللہ ملتان ملتان جو سون ہلو دبا تا نہیں لے کیا آیا چلو مٹھا کسیدہ تا میں لے کیا آیا نا سرگار اور پروید ہی لائی اللہ غصہ میرے ہوتے تا نکڑو کام تا تو آڈے بیچارہ ہو کروائی گیا ہے نا جی میں کیا دا پہ آگ گئے در نا آگ آگ گئے در نا آگ گئے در نا آگ آگ این دو آلے جیت دے پہ ہو تس ہر دے پہ ہو از در نا آگ آگ گئے جھومو ملیکہ سارے رسالت میں آب آگئے عزت میں آب آگئے جھومو ملیکہ سارے رسالت میں آب آگئے وہ جبرایل پیاد آئے آدم تو ایسا تائیں موسا تو ایسا تائیں کاؤن سمجھے کاؤن پڑھے میرے نال آدم تو موسا تائیں موسا تو ایسا تائیں ساؤن ڈالیا تو بھی خوش ہو جامیں اسی سارے نبیدیں نوکر ہیں کیمرامین تو بھی خوش ہو جامیں آدم تو موسا تائیں موسا تو ایسا تائیں موسا تو ایسا تائیں سارے دیدار کرو فخر مہتاب آگئے 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 رضوان شیر جڑی و لے میں لکھیا ہے دل کردہ ہے میں جامیاں مسجد غونسیاں دے گیڑ تے لکھ دے وان جبرائیل پیادہ ہے زمینو اسمان ایندہ سہنا قرآن ایندہ وہاں سبان اللہ ملاد مناوے تا سننی تا مراج مناوے تا پھر بھی سننی آہا 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 سبحان اللہ زمین و اسمان ایدہ سہونا قرآن ایدہ زمین و اسمان ایدہ سہونا قرآن ایدہ زمین و اسمان ایدہ سہونا قرآن ایدہ یوسف دا حسن لے کے ایسا شباب آگئے یوسف دا حسن لے کے ایک دفعہ ہاتھ جا کے یوسف دا حسن لے کے ایسا شباب آگئے حسن یوسف دا حسن لے کے ایسا شباب آگئے ساؤں ڈالیا اگلی لین میں کی میں پڑھا جبرائیل بھی آدھائے فرشت یادن میراد تا عیسیٰ نبی نوی ہویا ادریس نبی نوی ہویا سارے نوی ہویا اے سونے چہرے والا انہوں کینج دا میراج ہویا جبرائیل پی آدھائے انگلی حلاوے سونہ بابا بہان اللہ سلام اللہ میربانی میربانی بیٹا وہ زبانیں اچھی ہوتی ہیں جو آلو پر نہیں بولتی نبی کے ذکر میں بولا کرتی ہیں ٹک ٹاک پر انگلی چلانا اور ہے نبی کے ذکر میں زبان حلانا اور ہے جی 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 بیٹا جی بیٹا بہان اللہ اچھا اچھا میں پھر پڑھتا جی میں پھر پڑھتا جناب کیا بات ہے انگلی حلاوے سونہ چنکو والاوے سونہ انگلی حلاوے سونہ چنکو والاوے سونہ انگلی حلاوے سونہ چبتو والاوے سونہ موجز سارے گھن کے وارس محراب آگئے موجز سارے گھن کے وارس محراب آگئے جی برائیل تو اتنا تریف پیاء کرنا ہے وڈے وڈے نبیانو تاہ ویکھی آئے رسولانو ویکھی آئے انہ دے جتے اے دے ویجے فرق کیڑا ہے آئے 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 جی او گجرات حلال امامہ دے پتو ہون جبرائیل پی آتا ہے فرق سن لو میرا محبوب اے ہے بابا سبحان اللہ بیٹا آپ چوب کیے بیٹھیں کوئی سرچ تو نہیں کر رہے میرے اوپر سبحان اللہ کہیں یہاں بولیں گے تو وہ بولے گا آئے ہے سبحان اللہ میرا محبوب اے ہے طالب مطلوب اے ہے میرا محبوب اے ہے طالب مطلوب اے ہے ردوان میں کی میں پڑھا اگر مجمع نہ بولیا تو میں کسیدہ ہی نہ پڑھ سا میرا محبوب اے ہے طالب مطلوب اے ہے میرا محبوب اے ہے طالب مطلوب اے ہے اے دا جواب کوئی نہیں ہے اے لا جواب آگے اے دا جواب کوئی نہیں ہے اے لا جواب آگے نارے تکبیر نارے لیسالک نارے تحقیق نارے حیدری حیدری حلقہ اے حل سنک کئی بندے ہیں جڑے آ دن میری چھٹی حص بڑا کم کر دی ہے میری چھٹی حص بڑا کم کر دی ہے اور تو چھے دن پہلے نیدر لینڈ دے سائنس دان نے میڈیا تے آکھے آ کہ ارب ویچ اردن ویچ شام ویچ ترکی ویچ زلزلہ آئے گا چھے دن پہلے اوہ تیسرے دن زلزلہ آ گیا انہیں آکھے میری چھٹی حص کم کر گئی توجہ کرو امیر المجاہدین نے تین سال پہلے آکھے آ فباد سانو روایہ آئی نا تو ویروسیں رشید اوچڑا انہیں لفظ آکھا میں نہیں آکھا انہوں نے سڑدہ آئی تو وی گھبر آنا تو وی روسیں چاہو قرآن میرے سر تے رکھو میں موبیل کھول دا امیر المجاہدین دا بیان لینا انہوں نے روندہ ہویا ویوی کھینا یہ دا مطلب ہے خادم حسین دیگل من دے ہو تے زہرہ دے بابی دی خبر بھی تا منو نا تاقیق کی تھی کرو پرانے لوگ بیٹھے ہو بی بی سی دیا خبران سن دیا شفی نکی جامی کول شفی نکی جامی شیر بین دی خبر دیندہ او دے ہوتے یقین کر دے ہو زیاو الحق دی خبر پی ٹی وی تے ازہر حمید دیتی ہے تین وڑ کے چووی منٹ تے تسیہو دا بھی یقین کیتا تسیہ دنیا کامران خان علی دی خبر دے یقین کر دے ہو اے آئے آر وی دے کاشف دی خبر دے یقین کر دے ہو ایس پریس دے جوید چودری دی خبر دے یقین کر دے ہو جانگ دے حامد میر دی خبر دے یقین کر دے ہو خدا دا واسطہ منو دنیا دے شہزیب خان زادہ دی خبر دے یقین کر دے ہو کلمہ اصائنہ دا نہیں پڑھے آ کلمہ آمنہ دے لال دا پڑھے آ شابہ شابہ تھوڑی تیاری کرواؤ میرے نال تیاری کرواؤ تھوڑی آواز دے اچھا چلو ٹھیک ہے میں صدقے ہو جاما اے جڑے خبر نامہ دے دن نا جی مثلا اے آر ویدہ خبر نامہ ہے انہوں جا کے انہوں نے دے دیتا یہ پرچی تو اسی پڑھنی ہے اوہ ساج دھاج کے پرچی پڑھ دن دا ہے اچھا اینے ہی بی بی سی سی اینہ نا لے کر دن اے ہون دن نیوز کاسٹر خبران دے مانا لے جڑا نبی خبر دے رہے آئے نا اوہ خود دیکھ کے آیا ہے ماشاءاللہ 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 بھائی جڑے کھڑے ہو میرا بیٹا خبر نامہ دیا جاتا ہے آپ بھی تو خبریں بناتے ہیں نا فیس بک پہ ایسے ہی ڈال دی ایسے ہی ڈال دی لیکن میرا نبی جڑی خبر میراج جویگ کے آیا ہے نا جو دیکھی ہے وہی بتلائی ہے اور میں گل کر رہاں حضور سلطانی صاحب تصدیق کریں میں گل کر رہاں جوید بھی رہاں تصدیق کریں میں بات کروں بیٹا آپ تصدیق کریں لیکن جب زہرہ کا بابا بولتا ہے نا پھر اوپر سے تصدیق آتی ہے وزاریات زروہ فل حاملات وکرہ فل جاریات یسرہ فل مقسمات عمرہ اللہ فرماتا ہے وزاریات زروہ مجھے ان حلکے حلکے بادلوں کی قسم آئے آئے سبحان اللہ فل حاملات وکرہ مجھے ان بادلوں کے وزن اٹھانے کی قسم سبحان اللہ وزاریات زروہ فل حاملات وکرہ فل جاریات یسرہ پھر ان بادلوں کی چال کی قسم پھر فرمایا فل مقسمات عمرہ میرے حکم دینے کی قسم ان کے برسنے کی قسم یہ قسم اللہ اٹھا رہا ہے بادل کشمیر سے آتے ہیں جلال پر جتہ نہیں برستے شہین چوک برستے ہیں کیوں وہ تیری نہیں مانتے محمد کے رب کی مانتے ہیں وہوہ وہوہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ شعبہ 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 وزاریات زروہ فل حاملات وکرہ فل جاریات یسرہ فل مقسمات عمرہ چار قسمہ چاہ کے اللہ پہ آدھائے انما تو و دون اللہ صادق لوگوں میرا محمد بھی سچا اس کا بیان بھی سچا اس کی زبان بھی سچی اس کا اعلان بھی سچا محمد جیسے کہتا جائے گا ہم ویسے کرتے جائیں گے سلام ہے توڑے قرآن سنننو سلام ہے میرا دل ہے میں کچھ ایتا ہور توڑی بار گاویج پیس کرا اللہ فرمید ہے بڑی سلیبریٹیر بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں اس کی قسم بھی بڑی مجھے جھکتے ہوئے ستارے کی قسم میرا نبی بھولا نہیں میرا نبی بھٹکا نہیں یہ ہماری آواز سے بولتا ہے ہم وہی کرتے ہیں یہ بولتا ہے یہ بولتا ہے یہ بولتا ہے جب بولتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ مہو شدید القواہ اور پانچ فٹ کے انسانوں میرے محمد کی ذات پر شک نہیں کرنا محمد بھی آلہ اس کا رب بھی آلہ مہربانی کرو مہربانی کرو میراج کے چسکے لیتے ہیں ہم لوگ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نبی کیا فرما رہا ہے زلزلے کا کوئی کہہ دے مان لیتے ہو فلڈ کا کہہ درہا ہیڈ قادرانباد اللہ آکھ دے وے من لین دے ہو تے زہرہ دا بابا تا وے کیایا ہے با او کوئی پانچ ساتھ خبران تو ساں سون لاؤ جی انہاں بچیاں دی محنت ہے سالچ دو محفلہ کران دن ہک ذکر حسین پاک دی ہک انہوں دے نانے دے میراد دی مہنگای دا دوروی ہے لیکن اے وی ڈٹے ہوئے ہیں اللہ ایسے بچیاں انہاں نالحوصلہ آفزائی کی دی کرو انہاں جو کیڑے شیڑے نہ کڑھے کرو ہاں کیڑے تاں کڑھو نا جلے تسی جنید بغدادی ہوگو جلے تسی صفیان سوری ہوگو یہ چنگے ماما دے پتہ رہے ہیں میں تا انہاں دے پیوما نو سلام کردہ گجرات اچھ ہووی بیتا بچے ہیں جیڑے جیباں کٹ دے ہو سن اور بیتا ہیں جیڑے پیوما دے نا فرمان ہو سن چار کر دے نا جی ماشاءاللہ تھا نو دو ہی دو آتیا ہے جی دو میرا حیال ہے چھوٹے 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 چھوٹی گلٹی ہوئی ہے جو جوید نے کٹ دیتی ہے اللہ اکبر نبید یہاں خبران کے لیے ہیں بہوئے سن لوں لیکن میرے نال وعدہ کرو انہاں خبرانتیں یقین کرو گے تو اسے یقین کرسو نا یعنی ہیک سولانے یقین کرسو نا انشاءاللہ ہولے ہولے عمل بھی شروع کردے سو بچہ سکولے چھوٹیچر نو سنے نا انہیں دا پاس نہیں ہو نا جیڑا سندا ہے نا وہ کسی نہ کسی پیپر وچ پاس ہو ویندہ ہے اے بھی ایک کلاس ہے سکول دی نہیں ہے اے عشق دی کلاس ہے جیڑا سنو گے ہی نہیں تا پھر سمجھو گے کیا انہاں نبی خبران پہ یاد دیندہ ہے کہ خبران اس خبر دے راوی کیڑے کیڑے ہیں پہلا راوی ہے سیدنا صدی کے اکبر کیا بات ہے توڑی توسا صدی کے اکبر دے نہ آتے سبحان اللہ کیا دیل کر دے میں توڑا متھا چھو ملا ہوں دوسرا راوی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا راوی راویا ہے تیری میری امم تجڑا ما دی گالی نا منے دا پھر دا ڈاڈا ہی ہویا نا جی امم ایسا روایت کر دیا ہے آقا خانے کعبے دے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میراج دا حال پہ دے دن لو جی خبران سن لو اللہ منو دل نال پڑھن دی توفیق دے میں بنیاد تا تیرے دیتے ہوئے طاقت نال میں بننی ہے انہاں سنی ہے عمل دی توفیق دے زہرہ دا بابا کعبے دا کعبا واللیل دیا زلفان والا مازاگ دے کجل والا علم نشرا دے سینے والا تے مکہ تے مدینے والا عرب دا ماہی عرشان دا راہی محبوب الہی فرمندہ اے صحابہ محک ایسی جاتے گیاں کچھ لوگ ہن جنا دے نا خون تانبے دے بڑے ہوئے ہن تانبے دے نا خون ہن تے چھوریاں لگیاں ہویاں ہن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے کیا دیکھا زہرہ دا بابا فرمندہ اے حسین دا نانا فرمندہ اے صدیق تے عمر دا داماد فرمندہ اے او کئی لوگ ہن جڑے اوہاں چھوریاں اپنے موں تے مرندے ہن سینے تے ماردے ہن خون نکل دا ہاں انہوں پیوے دے ہن حالی میں سوچی رہا ہمیں اتو عواز اے اے اوہ میرا مہجبین اینال یقین پتہ ہے یہ کون بدبخت اللہ تو جان دائیں فرمایا تیری امت دے اوہ لوگ ہن جڑے دنیا ویچ غیبتان تے چوگل خوریاں کریں دے ہن اے خبر ہے زہرہ دے بابے دی جڑے چوگل خوریاں تے غیبتان کر دے او زبان نو لغام نوے دے فلانا این یے فلانا این یے فلانا این یے لوگاں دیا ہتتاں تے چائی پھر دیں ہائیں آپنیاں کچھاں بے چپائی پھر دیں ہائیں او خدا دا خوف کرو اجازت دے او تا میں توانو قرآن دیاں ایتاں بھی سنا دیں ہاں اللہ دا ایلانے درا کرو میں والدیہانے تاکہ راضی ہووے رب رحمانے اللہ فرمین دائے ویلو اللے کل حمادہ تلو مازا ویلو اللے کل حمادہ تلو مازا اللہ فرمین دائے تباہ ہو گیا وہ بندہ برباد ہو گیا وہ بندہ تباہ ہو گیا وہ بندہ برباد ہو گیا وہ بندہ اللہ کیڑا فرمایا ویلو اللے کل حمادہ تلو مازا او جڑا لوگان دیاں کانڈ پیچھے غیبتان لاندائے چوال خوریاں کردہ ہے او برباد ہو گیا اللہ اور کون برباد ہے فرمایا اللہ دی جام امالاں وعددہ دا جڑا روزانہ اپنے اکاونٹ گندائے اپنے پیسے گندائے تے آدھا کیا ہے اوہ سمجھ دا ہے کہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا اللہ دا انہوں آنکھ دے کلہ نہیں ہمیشہ رہے گا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا یہاں سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے بھلا ہوئے باؤں جی وہ میرے بچوں غور نال سنو اسا تا بڑھڑے ہو گئیں آئیں تو آجیاں زندگیاں ہوئیں تو سا عمل کروگے ساڑیاں کبران تھنڈیاں ہوئے سے اسا تا گزاری بیٹھے ہیں اور ہیک بندے نے آٹھ کروڑ دی کوٹھی لے لئی تے دو جے نوا دا ہے تو سنا وہاں کے ہے تا میری کوٹھی تیرے ورگی مگر تائیں نکد لئیے میں ادھار لئیے وہاں کے کیمیں اگر تا آٹھ کروڑ نکد لئیتا ہے میں تا چالی ہزار کرایا دے رہاں تے کوٹھی اووی میری ہے تیری بھی ہے فارکے ہے تا یک موشت رکم دیتی ہے تے میں کیرائے ویچ دے رہاں رہندہ تو بھی پیاناں رہندہ میں بھی پیاناں اوہنے ایک کم لانا بان میرے نا تے دا ریجسٹری ہے وہاں کے کیا پتہ تیرے مرن تو پہلے تیری اولاد ویچ دے وے میں نو ٹینشن دی لہوڑ نہیں میں کیرائے دی کوٹھی نئی لمنی میں کپر لمنی ہے جڑی محمد کریم دے صدقے میں نو سکون علی مل جائے گی کیا بات ہے میرے بیٹے دی جی ہو میرا چاند جی ہیں آپ زندہ بعد جی 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 ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری نارے رسالات اوہ لوگوں خیبت نہ کیتی کرو چوگل خوری نہ کیتی کرو آقا فرمیں دیں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں اس بندے کو جو دو چیزوں کی زمانت دے نبی زمانت بھی آ دیندہ ہے اوہ تو آٹی آٹ سعودی زمانت نہیں دیندہ یو اے ای نہیں دیندہ زہرادہ بابا زمانت بھی آ دیندہ ہے زمانت زہرادہ بابا دیندہ پہ آقا کیڑیاں دو چیزیں فرمایا جو دو لپوں کے درمیان زبان ہے اس کو خیبت سے بچاؤ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کو زینہا سے بچاؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں لے جاؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہور تو سان کیا وے کھے آئے مزاندہ پہ ہے کہ کوئی نا اگر اس مجھ میں دے دو چار بندے غیبت چوگو الخوری تو رک جامن ایدہ مطلب ہے کہ یانگ ملاد علی کامیاب ہو گئے نا نقش بندی صاحب ہو گئے نا جی ہا سیوی ہو گئے تو سیوی ہو گئے یا رسول اللہ تو ساہور کیا وے کھی آئے میرا نبی فرمیدہ صحابہ میں نے ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے ابھی ٹھہ رہے ہیں سانپ تھے اور بچھو تھے سانپ تھے اور بچھو تھے سانپ تھے بچھو تھے صحابہ دن سونا وہ کون تھے فرمایا وہ وہ تھے جو سود کھایا کرتے تھے آج جھلیندے ہی نہیں ہیں سود سود واشق مشین سود دی کھا دو سود دا دھائی لکھ دا موبیل ساڑھ چار لکھ چھو سود دا لے آئی ڈوب مرے آیا نیوی آیا سننی تو تُو نے بات تھی وہ تو تیتیس دس سے بھی تُو سن سکتا تھا تُو نے کہا نہیں میری گاڑی بھی سود کی ہوگی تاکہ میریج کلاب کے سامنے جائے پتہ چلے چودری آگیا ہے ملک آگیا ہے آوان آگیا ہے آوان پڑھ کے نمبر چودری جائے کھالے روکی سکی کھالے مگر سود نہ کھا جس نے سود کھایا اس نے اللہ سے بھی جنگ کی ہے رسول اللہ سے بھی جنگ کی آگیا سبحان اللہ اللہ اکبر میں ایک ریویہ سلطان عیسیٰ پڑھ نہ چاہنا اگر تُس ہاں اجازت دے 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 میں آخ بند کو پتہ میری قوم ساڑے تو رس گلے لمانا دیا برفیاں لمانا دیا اے آدھن جعفر بس جنت ساڑھی جھولی ویچ سٹ دے جنت سوکھی ہو ویہا علی دی بیٹی عباس جیسا بھی را زبان نہ کر ویہا حیاء کرو جنت ایزی ہو ویہا بی بی جوڑی پیاسی قربان نہ کرو جنت سوکھی ہو ویہا اصغر اپنے تو بڈا تیر نہ جھل جاو جاو جنت ہی میں نہیں مل دیا گجرات لیو ڈرام نہ کرو یہ آنسوں بہا سکتے ہو تو بہا لیا کرو جیسے آگ پانی سے بھجتی ہیں جہنم کی آگ مومن کی آنسوں سے بجھا کرتی اللہ اکبر کبیرہ میں قرمان ہو جام امام ابن جوزی سرکار رحمت اللہ لیدہ باپ فوت ہو گیا آپ روزانہ باپ دی قبر تے ویند ہن بیٹا موبائل سے نہ دیکھیں مجھے خراب نہ کریں مجھے قتل نہ کریں سنیں نبی کا فرمان میری تقریر نہیں بس بھی کریں روحانی اتانے فیس بک کھولے گندی تصویر آجائے مسجد میں خدا کریں بس بھی کریں مسجد میں گندی تصویر آجائے سر افسوس ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں لازمی تیسری پکچر گندی آتی ہے وہ مسجد میں ظلم خدا امام ابن جوزی فرمین روزان باپ دی کبر تے میں ویند ہیک دفعہ دین نہیں جا سگیا عشاء وے لے گیا نماز پڑھ کے باپ دی کبر نال گھڑ حضور میرے سے پڑھا نہیں جا رہا میں آخ بند کر کے پڑھتا ہوں اللہ مجھے اس بوڑھے کو ریا کاری سے محفوظ رکھے مجھے اللہ نے بے پناہ اس دی ہیں اس ممبر کے صدقے میں کسی کا دل نہیں توڑ دا اللہ کی قسم امام ابنے جوزی فرمے دن میں عشاء کی نباز کے بعد باپ دی کبر دے کھڑا ہمی اچانک نزدی کالی کبر تو چیخوں کی آواز آئی آو فرمے دن میں پہلے سمجھی آ میرے خام خیالی ہے شاید میرے کان بج رہے ہیں والا سوچے دن سج گھبے وے دن خیر ساری رات چیخوں پکار کی آواز آئی جب تحجت کا ٹیم ہوا آواز آئی اتنی دیر چیخ آزان آئی آواز مک گئی آ فرمے دن میں اہستہ گر کند کول گیا میں کہ یہ کس کی کبر ہے امام یہ نو مہینے پہلے ایک بابا فوت ہوا ہے میں کہ بتا کون ہے یہ نمازی ہے حاجی ہے اس کی تکبیر تحریم قضاء نہیں ہوئی یہ اس کی کبر فوت ہو گیا اچھا جی کیا کر دا دمشق بہت بڑا کاروبار اچھا پھر اولاد کوئی نہ آئی بیمار دیا ایک دن سوچ کاروبار کھلا رکھی میں بیچ دی ابن جو دی کاروبار سارا بیچ کے سارا پیسہ کٹھا کی تھا اہی مام ابن جو دی پھر اس تو غلطی ہوگئے یونے کام سو تپا دی تسی میرمانی کرو پیسہ شیئر کرو اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھو ریڑھی لگا لو جو ریڑھی پر کام کرے گا جب اس کے موں میں ردق جائے گا وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کی اتڑیاں آپ کے لیے دعا کریں گی سمجھے میری بات کو سوفٹ ویار کھولیں ادھر اپنا اوہ دائج پھر کام سارا کونج کے سارا ویج کے سارے پیسے سو تلا دیتے ابن جوزی میں ہر مہین پیسے کٹھے کرانا ہمیں ابن جوزی رونے لگے فرمایا ظالم کیا کی دائی اللہ نے صدا دیتی اوہ دی کبار چا آگ ساری رات روندہ روندہ اے اس وزدے میرے نبی دی خبر ہے ان کے پیٹ میں ساپ تھے ان کے پیٹ میں بچھو تھے پتہ چلا یہ سود کھاتے تھے اتھائی آرفان دا سلطان بول پہ آئے حضور میں شرم شارہ میں اس دن تو اڈی پوری نہیں کر سگیا آج پوری کر دی نا آرفان دا سلطان فرمین دا پڑھا جی آخو دا پڑھ دا ورنہ نہیں پڑھ دا میں ہی نہ دے اور ستے پڑھ لے سائیں کی ڈی گل آف فرمین دے آن جین دے کی جان آنے آئے حال مو یاد آ آ جین دے کی جان آنے آئے حال مو یاد آ ساؤ جان جو مر دا آ 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 باردہ جیو کپر اندر ویچی اوئے اننا پانی اوٹھے خارچو لڑی دا گھردہ ہوں ایمان سلامت اوئے اوست دا باہو جیڑا رب اگے سر دھردہ میرے بھائی جان بڑا اچھا سون رہے ہیں سفائے داڑی والے چہرے توڑی طبیعت وے کے پیا پڑ دا آ فرمے دیان تسبیح پھری سبحان اللہ ہوئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جی بیٹا تسبیح پھری تے دل نہ پھری کی لینہ تسبیح پڑ کے جی جی میرے بانی علم پڑھیا تے عدب نہ شکھیا میرے سلطانو لارفین دا نام مجیب رکھا گا تسبیح پھری تے دل نہ پھری کی لینہ تسبیح پڑ کے ہوں الم پڑھیا تے عدب نہ شکھیا کی لینہ علمہ پڑ کے ہوں چلا کٹیا تے کوچھ نہ وٹیا کی لینہ چلیا وڑ کے ہوں ہوں جاگ بینا دوت جمدانی باہو بھامے لال ہووے کڑے کڑے کے ہوں ہوا بھائی وہاں کیا مجمع ہے سبحان اللہ کیا روحانیت ہاتھ بلند کر کے نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ ریسال اے اینا دی میرے بانی اینا میرے دی میں میراد دا موضوع لائیا ہے ورنہ الحمدللہ میں خاجہ غریب نواد بھی رجب پڑھ سکتا ٹھیک ہے نا جی میں حضور دا میراد بھی پڑھ سکتا میں حضرت امیر معاویہ سہیں بھی پڑھ سکتا سارے ذکر ہو سکتے ہیں اور ہیک لائن تو بار بار فرمیش پچھلی دیوارا میں اللہ ماں نورانی شہب دی مسجد جو میفے لیتے میں پڑھی آئی او لائن سن لو بچہ نراد نہ ہو جاوے ردوان پڑھ دے ماں او یار او دی فرمیشتے پڑھ رہے ہیں تھوڑی فرمیشتی ہے او دا دیل نہ ٹوٹے جے دین کوئی مسالے اچھا مزہ اے ہے اج میں نو ساؤں ڈالا بھی داد دیندہ بیٹھا ہے او ڈار کے دا داد نہیں دے رہے ہیں دلو ہی دے رہے ہیں نا جے دین کوئی مسالے سہنے نبی دی آلے جے دین کوئی مسالے سہنے نبی دی آلے جڑے ہاتھ نہیں جا رہے ہیں جے دین کوئی مسالے سہنے نبی دی آلے اللہ ہاں وی جہن دے نالے اللہ ہاں وی جہن دے نالے سہنے نبی دی آلے اللہ ہاں وی جہن دے نالے سہنے نبی دی آلے اللہ ہاں وی جہن دے نالے سوہنے نبی دیا لے بابا علیہ جیندہ نہ نہ رسول ہو سبحان اللہ ناکش بندی شعب بابا علیہ جیندہ نہ نہ رسول ہو جلت کی مل کا جیندی امڑی بطول ہو امڑی بطول ہو اے خرانہ جو بے مثال سبحان اللہ کیا کہنے ماشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کے پیٹ میں سانپ تھے جن لوگوں کے پیٹ میں بچھو تھے ان کا جرم کیا تھا تو آقا نے کیا فرمایا ہاں یہ ہے تقریر کا مطلب کیا یہ بولو یہ اچھا جو موں کے اوپر اپنے نہ خون مار رہے تھے سینے کا خون کاٹ کے پی رہے تھے ان کا جرم کیا تھا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھونجیو بھونجیو یا رسول اللہ تو سنہور کیا ویکھے آئے اور کیا ویکھے آئے سوڑھا نبی فرمیندائے میری جنتی جماعت اوہ میرے پیارو اوہ میری خاطر کافران تو مارا کھاون والے غلاموں میں ہک ایسی جگہتے گیاں اللہ کچھ لوگ ہن جنادے مودے اندر کھانے کی بجائے انگارے ڈالے جا رہے تھے یہ خبر ہے زہرہ کے بابے کی مودے اندر انگارے سٹھے ویندے پائن اور آقا فرمیندن انگارے کے بعد ان کے موں میں پتھر ڈالے جا رہے تھے انگارے پتھر انگارے پتھر انگارے پتھر آقا فرماتے ہیں جب پانی مانگتے تھے ان کے موں میں جہنمیوں کا پیپ ڈالا جاتا تھا چاب چاب کے پیہ پڑھنا آتا کہ تُو اے نا آکھیں بولوی تیزی وچ لگا گیا موہ میں آگ ڈالی جا رہی تھے موہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے پیپ ڈالا جا رہا تھا یا رسول اللہ یہ کون تھے فرمایا اے او لوگ ہن جیڑے اپنی بیٹیاں تے اپنیاں بھینیاں دا حق کے وراست کھا گئے بھینی دا حق پی گئے بیٹیاں دا حق ختم کر گئے آج مسجد چھ بیٹھاں اللہ دے گھر چھ بیٹھاں وڈے وڈے الہاج بیٹیاں دے حق نہیں دین دے وڈے وڈے مولوی تے موت میں میں جان دا ایسے ظالم ہیں جیڑے بیٹیاں تے بھینی دے حق پچا گئے لیکن یاد رکھائے تُسی کب بارچ جانا اے نبی ہک کو جملہ فرما منائے ظالمان میں بیٹی کو جگر کہتا تھا تُو بیٹے کو جگر کہتا تھا اللہ کا ڈیانسو قبول کرے حیاء کرو بیٹیاں دا حق دےو کئی ایسے ظالم جوان بیٹھن بابا مر گیا بھائی تیز ہو گیا دے دیں گے مولوی دے دیں گے شادی کریں گے دے دیں گے نہیں تُو میکرووے دیتا ہے تُو واشنگ مشین دیتا ہے دس جوڑے کپڑوں کو دیتا ہے چار پلنگ دیتا ہے تُو احسان کرتا ہے بہن پر یہ تو تیرے بچوں کا پشاب ساف کرتی رہی ہے تُو اس کی سیلری دے رہا ہے حرامی نہ بن حلالی بن اس کا زمین کا چاہے کروڑوں کا حصہ ہے دے تاکہ تیرے اوپر مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے خدا بھی راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ کا اب میں چاہے آؤں نہ آؤں یہ پروگرام ان کے دماغوں کو ہلاتا رہے گا میں ملتان سے یہاں پروگرام لینے کے لیے نہیں آتا اڑ کے آتا ہے وہ رزق جو مقصوم میں ہو پردی ہیں رزاک نے ہر دنے گزر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں نوٹ دیں اور ہم تمہاری ہاتھوں میں جنت دے کے چلے جائیں جنت حسین کی جاگیر ہے جڑا بیٹی دا حق کھا گیا ہے وہ کیسا موں دکھائے گا جو بہن کا حق کھا جائے وہ کیسا مسلمان ہے ظالم تو بہن کا حق کھا گیا یہ جہیز دینا یہ یہودیوں کا رواج ہے یہ عیسائیوں کا رواج ہے یہ جو تو موں بھر رہا ہے نا ایک میکروے دے کے ایک دفعہ برات کو کھانا کھلا کے تو انہیں حق دانی کیا تو کچھ نہ دے میں لکھ دیتا ہوں کچھ نہ دے تجھے چاہیے کہ تُو اپنی جتنی بھی جہداد ہے اس میں سے جو بہن کا حصہ ہے چپ کر کے دے دے خدا دی قسم میں بہن راضی ہو گئی تو سمجھ لینا زہرہ کا بابا بھی راضی ہو گیا تو جیڑے تُس ہی بیٹھے ہو ایک پنجھا پنجھا سال تو میرے تو میرے مادل جیڑے بیٹھے ہو تُس ہی بھی تھوڑا ہوش کرو ہیا کرو ہیا کرو جتنا تو انہوں اللہ نے مال دیتا ہے انہوں چٹے کا غصت لکھ لاؤ بھئی اتنا دھکانہ ہے اتنا سونا ہے اتنا مکان ہے اتنا نکد ہے تُس ہی دیوبندی ہو اپنے دیوبندی مفتی کول چلے جاؤ اہلِ حدیث ہو اپنے مولوی کول چلے جاؤ میرے آہلِ سنت بریلوی بیٹھے ہو اپنے آلم تو چلے جاؤ انہوں آکی یار اہل ہے ایمینو اللہ دیتا ہے اے دا حساب بڑا میرے بھائی مر گئے میرے رشتدار مر گئے چٹی میری داڑی ہے دند میرے ہین کوئی نہیں اے نہ ہوئے میرے مرن دے بعد تماشا بن جاوے اے جتنا حساب ہے بڑا تاکہ جیڑا بیٹیاں نو آن دا ہے میں بیٹیاں نو دے واں جیڑا پترانو آن دا ہے پترانو دے نا تاکہ ہاتھ خالی لے کے جاوان حضور میری جھولی ویجے جنت دا ٹکٹ پا دے یہ نہیں یہ نہیں ہو دا یہ نہیں کرنا ہی نا اور فوت کی دے چوتھے دن بعد لڑائیاں شروع ہون دیا چوتھے دن بعد بہو کیڑی چونڈچ بیٹھی ہون دیا اے دے پتر نو لے کے دوسری بہو دوسرے نو لے کے اتھے پارٹیاں پڑیاں بیٹھی ہون دیا اے شرم گر ویف تا صحیح آپ نے حتہ نال دینا بجلی دا بیل ٹیم تے دینا ہے گیس دا بیل ٹیم تے دینا ہے بچیاں دی فیز ٹیم تے دینا ہے تو بیٹی دا حق کیوں نہیں دیندہ بیٹی دا حق نہیں دیندہ تو مزے کر ساڑھا جی دونی کام ہے سر جب تک قرید ہے جہاں تک میں جاؤں گا جا سکوں گا میں نو بال نہیں کراؤں گا آگے لال اشارہ ہے ریڈ لائٹر سر ہم تھی دا وائز لوگ ہیں جو کام ہے وہ کرنا ہے میرے ہاتھ بننے دیکھو سندھ ویچھ ایک شہر ہے نواب شاہ جہاں کے زرداری شعب ہیں اس نواب شاہ دے شہر دا واقعہ میں بیسکلی مشہور ملکان دا ہاں لیکن میرا مادر لینڈ جیڑا ہے وہ ڈسٹک مزفرگڑ ہے مزفرگڑ دی تاثیل ہے میں نو ایک مولوی شہب حال پیا دے وے آدھے جعفر قریشی لوگا نو سمجھا میں کہ کیا اکے اتھو دا حق سردار فوت ہویا ہے ادھے چھے بیٹے ہن تہک بیٹی آئی سمجھ آن دی بھئی ہے کہ کوئی نہ بولو سارے بی بیاں اوے بچوں چھپ کر کے سنو اور میرا بیٹا اور ساتھ والوں کو کہو نا چھپ کرو خموش ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بیٹھو اور آم سے شابہ بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کتنے بیٹے ہن بیٹی ادھے چھے مربے زمین ہی چہیدہ ہاتھ ڈیوائیڈ کرے ہا بیٹی نو پالاوے ہا اس ظالم نے ہیک ہیک مربہ دے دیتا بیٹی نو کو جنی دیتا شادی بھی کر دیتی اے مولانا صاحب نے سرد تے قرآن رکھ کے میں نو دسیا ہے اور انہیں آگے کیا ہے مولانا جدن بھی میں یاد آمائے واقعہ ضرور پڑھیں میری قبر سونی ہو جائے گی اے چار پان سال پرانی گال ہے کوئی صدیان دی گال نہیں وہاں کہ مولوی صاحب سردار کچھ مہینے بعد فوت ہو گیا جنازہ میرے ذمہ جیڑے ویلے اُن ناکش بندی صاحب وہاں دے میں جنادے واسطے جائے نماز تھی آیا اچانک مج میں بھی چو بندہ نکلیا ہے انہیں چار پئی پکڑ کے آکھ ہے مولوی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا وہاں کہ کیوں وہاں کہ یہ دیکھ یہ میرے پاس دو چیک ہیں ساڑھے بارہ بارہ لاکھ کے سردار صاحب نے میرے سے خاد لی تھی ازرائی عدویات لی تھی پچیس لاکھ کی میری دکان بند ہو گئی اس نے مجھے دو چیک دیئے تھے ڈس آنر ہو گئے شریعت کہتی ہے لے لو آج یہ پڑا ہوا ہے مر گیا ہے اس کے بیٹوں کو کہو مجھے دے پیسے مولوی صاحب شریعت مطابق وہاں کہو بھائی بچے کتے ہو او چھے دے چھے آگئے ہاں جی دے ہو نا کہیاں کہ جی میں نہیں دینے کہیاں کہ دینے ہی نہیں کہیاں کہ سانو پتہ ہی نہیں او چھے دے چھے بابے دی ڈیڈ باڈی دے سامنے باغی ہو گئے اور پی آر کر پترانال چھے دے چھے اور سارے سجان نہیں ہوں دے جنادے بچے دشمن بھی آن دین مخالف بھی آن دین جڑے سجان ہنو باہ گئے جڑے کچھ نہ لگ دین انہ دے واسطے ایک نوائی کام شروع ہو گیا ساڑی قوم چاندی تا ٹیسٹ ہے نا جی ٹیسٹا انہ شریفاں بھی چو ایک شریف گیا او دے گھر او جڑی او دی بیٹی ہے انہو آ دے بی بی اکے جی اکے تیرے پیو دی مید دا تماشا ہو رہا ہے اوہ کہ کیوں اوہ کہ تیرے پیو نے پنجی لکھ دے منہ دو چیک ہیں فلانا کھا دالا ڈیلر پکڑی بیٹھا ہے اوہ تا مید نہیں چاہوانا دین دا تیرے بھیرا بھی پیسے نہیں دین دے اوہ کہ گھبرانا مائحانا ہم یار بینوں بیٹوں کیوں کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا بیٹا بفا کرے گا نائی 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 بہو نائی 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 اوہ دے دو بیٹے ہن ہیک چھے سال دا دو جا سات سال دا آئی اے مائید نال کھلو کہ آ دیے کھا دا لیا چیک ویگھا آ دیے اے اے لائے میرے مکان دی کنجی آئی میرے گھر والے حق مہرے چھ مینو مکان دی تاوی دا سمبر لے دا جا کے ویچ پیسے گھٹ گئے تا پوٹر ویچ دیسا مینو بابا پیار آئی میرے بابے دی بھائیت نارول مینو بابا پیار آئے جیوے تسی رو پیو ایمیں لوگ روماڈ لگے آ دیے مینو چیک دے مینو ہور کجھنی چہیدہ چلے چیک کو دے کولا گئے ریزوان ہولے ہولے آ دیے بھائیو توانا شکریہ چلے ہور کچھ نہیں میرے کول پا پی دے حتہ لے چیک دہین ہونے جنازہ پڑھاؤ او مسلمانو میری بات کو اموشنل نلو دیل سے لو بیٹیاں دے حق پورے کرو تربیت کی تی کرو بیٹے کو عید کی خرچی بعد میں دیا کرو بیٹی کو پہلے دیا کرو بیٹی مہمان ہوتی ہے بیٹا مالک مکان ہوتا ہے اوہ پاپ مر جائے بیٹا گھڑی دیکھتا ہے تیرے ہنجوندی قسم بیٹی میت وے دیئے اوہ پاپ باپ کا سکھ کا ساتھ بیٹا دیتا ہے دوک کا ساتھ ہمیں سا بیٹییں دیتی ہیں جا کے دیکھو گجرات جیل عید والے دن دیکھا کرو باپ کہ دی ہو بیٹا موٹر سیکلن کرتا ہے اوہ پیٹی کھانا پکا کے پولیس آلے نو آ دیا تسی کھالو مینو پیو تا بیکن دے ہو ارمان ہے موسلمانو تو آڈا اوہ تسا پیٹیاں دا حق کھا کے جنت لین دے ہو اوہ میرے نبی فرمین دے ہن لوگو فاطمہ میرے جکر کا ٹکڑا ہے اوہ ہم بیٹوں کا استقبال کرتے ہیں نبی بطول کا استقبال کرتا تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے آنسوں قبول فرمائے صدقہ میراج والی رات کا آمنہ کا لال آمنہ کا لال اوہ تیری شان بے مزال اوہ تیری شان تو صدقے جاما کتھو لفظ لیاوہ اوہ تیرے بارے بیچتا اللہ فرمین دا ہے بارہ فانا اللہ کا ذکر رکھ اوہ محبوب میں تیرے ذکر نو بلند کیتا تیرے چرچے نو بلند کیتا اوہ تیرا ہیک ہیک لفظ تیری شیرت بیان کردہ ہے اللہ فادہ ہے تو انہا آتائینا کل کا اوسر بے آدھائے تو بشیروں و نذیرہ تے آدھائے تو تیل کر رسول ریادہ سمت والو وجو حکم جیمہ دائے جاہ دو فی سبیل ریادہ حبیب خدا ریادہ خاتم الانبیاء دالہ دائے دعین الاللہ زالہ دائے زالکال کتاب الارب فی ریادہ رحمت اللہ العالمین سینہ دائے ساکیر کا اوسر سینہ دائے شافیاؤں شافیاؤں و مبہ شافیاؤں امیہ سواد کہتا ہے شاہب کمال زواد کہتا ہے جنت کی زمانت والا تو یہ کہتا ہے تاہا تو یہ کہتا ہے ظاہر ادھر فے کہتا ہے فاطمہ کا بابا کاف کہتا ہے کونو محصادقین لام کہتا ہے لا اقسم بہاد البلد میم کہتا ہے مصطفیٰ وا کہتا ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین ہے کہتا ہے حل عطا علال انسان بولو نہ بولو یہ اعلان کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری او لطف آ رہا ہے کہ کوئی نہ بولتے نہیں آج بولو پھر بتانی رجب کا مہینہ اے آپ ہوں ہوں ہم نہ ہوں زندگی کا کون سا پتا ہے کوئی پتا نہیں موپ کو نوچ رہے تھے غیبت کرتے تھے پیٹ میں ساپ تھے بچھو تھے سودھ کھاتے تھے تیسرے کون تھے جی بیٹی کا چلو اب چوتھی نشانی بتاتا ہوں چار یاراندے نوکر بیٹھے ہوئے اے دے بات تکریر مقادیسا ٹائم ہے نا میں جی اپنے مید بانا تھا پوچھلا تو آڈے کول تھا بڑا ٹائم ہے تو سی سے ساری رات لے کے آئے ہو ہے نا جی آکو سبحان اللہ یا رسول اللہ آئے 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 اچھا ایک گا لے کر نہیں ہے اگر پھر تو آڈے بیچ کوئی تھوڑی بہتی کپیشتی ہوئی تا ہور کر دیسا وہ دسیندہ نہیں ہے سر پرائید رکھتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے اور کیا دیکھا سونا اور کیا دیکھا آپ کی کیا بات ہے آپ اتنے سے تھے جب ہمیں سنتے تھے آپ دو دفعہ آئے بھی نہیں ہیں آپ کا میں نے ناغہ لگا رکھا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے اور کیا دیکھا فرمایا میں جا رہا تھا کچھ لوگ تھے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا آئے 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 بیٹا آپ کے نورانی چہرے کو سلام سروں کو کچلا جا رہا تھا سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا جہنم دے دروگے انہا دے سر کٹے دے ہن کچھ لے دے ہن پتھر مرے دے ہن میں حیران تھا غیب سے آواز آئی او میرا مہجبینہ او بہترینہ اور رحمت اللیل عالمینہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری باہرگاہ میں سر نہیں جھکاتے تھے یار میں سکال دیتا تھا چناب ٹپ جاتے تھے یار میسج دیتا تھا یہ سیال کوٹ ائرپورٹ اندر سے چل پڑتے تھے یار میسج کرتا تھا یہ بٹ کڑھائی پر پہلے پہنچ جاتے تھے میرا معزن ادان دیتا تھا یہ سنتے ہی نہیں تھے ٹک ٹاک بنانے کے لیے تیس سکنٹ کے لیے یہ چھے چھے گھنٹے شہین چوک خجل ہوتے تھے مگر میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے محبوب سلطانی صاحب بیٹے کی شادی کریں اور کوئی ان کو کہہ دے بھئی جعفر کو بلاؤ تو یہ کہہ نہیں نہیں میں نہیں بلاتا بس میں نہیں بلاتا تو یہ مجھے نہ بلائیں میں کیا کرلوں گا اس کا مطلب یہ ہے یہ مجھے گھر نہیں آنے دیتے یہ مجھ سے نراز ہیں یہ مجھ سے بولوگے تو میں آگے بولوں گا مجھ سے سلطانی صاحب میڈے کرنے نراز ہیں میں کوئی گھر نہیں آنے دیں دے اس مسجد کی گلی والو کارلا خاصہ والو تم ادان سنتے ہو جیسے سلطانی صاحب مجھے نہیں چاہتے یہ میرے گھر میں آئے تم ادان سنتے ہو تم جو گھر میں اللہ کے گھر میں نہیں آتے کیا اللہ یہ تو نہیں چاہ رہا کہ میں ان سے نراز ہوں یہ میرے گھر میں ہی نہ آئیں مجھے بتاؤ کیا اللہ اللہ نراز تبھی ہے مربانی کریں آپ سوچیں اس بات کو کیا ہوتا ہے نباز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے سر جھکانے سے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اور قیامت والے دن جنتی کہیں گے اللہ پاکہ بڑے بڑے لوگ سنو نظر نہیں آنے دے اسی ویکھنا چاہنے اللہ فرمایا گا جبریل جاؤ ان کو جنت کے دروازے پہ لے جاؤ ہم جہنم سامنے کھڑی کر دیتے ہیں یہ ان سے بات کریں وہ ان سے بات کریں اللہ تو گرمی جہنم کی فرمایا نہیں آنے دوں گا نہیں آنے دوں گا قرآن نہ ہو میں مجرم جنتی دروازے پہ جائیں گے سامنے جہنم ہی آ جائیں گے اب گفتگو شروع ہو جائے گی انیل مجرمی نماز اللہ کا کم فیسکار ہوئی مجرم ہو تو سیدھے کی میں آگئے ہو جو میں میں گجرات دے تھانے ہوئے جاما ایس اچو میرا واقف ہوئے جنوبی پنجاب دا ہوئے میں نو چاہ پیلا ہوئے میں حوالات ہے جو میں کھا مدفر گردہ بندہ بیٹھا ہوئے میں ہی پوچھاں گا اور تو ہی تھے کی میں وہ آکھے گا مولوی میں سروے سے کم کر دا میرے کوئے غلطی ہوگی یہ ڈالا میں نو لائے آئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور جنتی پوچھن گے انیل مجرمی نا اے مجرم ہو ما سالا کا کم فیسکار اور تم یہاں کیسے آگئے وہ پہلے کہیں گے کالو لمنکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نہیں پڑھتے تھے نماز ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم تو ہر وقت مزاق کرنے والے لوگوں کے ساتھ لگے رہتے تھے ہم ٹک ٹاک دیکھتے تھے ہم حسبحال دیکھتے تھے ہم مذاقرات دیکھتے تھے ازان جب آتی تھی ہم تو ٹی وی بند کر دیتے تھے وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ہم قیامت کے دن کو جٹھلایا کرتے تھے وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن کو جٹھلا کرتے تھے حَتَّىٰ اَتَانَ الْيَقِينَ جَنْتِيوْا وہ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے ہمیں تو مولوی سمجھاتے تھے ہمیں تو مسجدوں میں سمجھایا جاتا تھا ہمیں تو جوے سمجھاتا تھا جعفر سمجھاتا تھا نقشبندی صاحب اللیب اور چٹھا سے سمجھاتے تھے وہ تمہیں نہیں سمجھایا وہ کہیں گے وہ سمجھانے والے آتے تھے ہم ان کو دیکھ کر ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر کو دیکھ کر گدھا بھاگ جاتا ہے یہ قرآن ہے تو سی ویکھ لاؤ ناتاں سن دے را سن بلے 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 مولوی ذراحک تبلیغ کر لو مولوی اپنی آئیتیں آگئے اے قرآن پڑھ رہے ہیں یا میں اپنی آئیتیں آیا بیٹا کہ مجھے ناتیں نہیں آتی میں ایسی نات پڑھوں پاکستان کا چمپین بھی میرے بعد نہ پڑھ سکے چمپین نات خان بھی نہ پڑھ سکے قرآن کی قسم لیکن جہاں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میریج کلم میں جاؤ سلاد بھی ہوتی ہے چٹنی بھی ہوتی ہے سالن بھی ہوتا ہے چاول بھی ہوتا ہے پانی بھی ہوتا ہے ایسے محفل کا بھی تقدس بحال رکھو ناتیں بھی سناؤ حضور کی سیرت بھی سناؤ حضور کا کردار بھی سناؤ حضور کی چیخ و پکار بھی سناؤ یہ بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے ہاں دیئے قرآن ہے کہ کوئی نہ جوید قرآن ہے کہ کوئی نہ مجھے دیکھ کر ہمیں دیکھ کر ایسے ہم ایسے ان کو دیکھ کر بھاگتے تھے مولیو کو جیسے شیر کو دیکھ کر کسور کہتے ہیں شیر کو علی کا نام میں ایک نام کسور بھی ہے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ فرات من کسور ہم شیر کو دیکھ کر ایسے بھاگتے تھے جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتے تھے کوئی مولوی حق بیان کرے ان دمورچو کو بھاگتے دیکھا کرو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے ہر چیز کو ہر چیز کو جیسے کسی کو ملائی حضم نہیں ہوتی دودھ حضم نہیں ہوتا منکر کو کبھی حق حضم بھی نہیں ہوتا اور علی بھی حضم نہیں ہوتا راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ خوش بیٹھے ہو ٹھیک موضوع میں ٹو رہا ہے اس موضوع میں تھوڑا تھوڑا جڑھانا جی گھراف تھلے ہا اتے ہا میں پھر بھی نبھائی گیا اللہ تعالیٰ نو سلامت رکھے ہیک کسیدہ میں باکر صاحب نو ارد کرے سا باکر نو دعا لگی ہے محبوب سلطانی صاحب دی تسی جی اس راتے دی خدمت کیتی ہے دوسرے دن انہیں نات پڑھی ہے مجھ میں انہوں موٹھے تے چوک لے آئے میں کہے سلطانی صاحب دی دعا ہے تے دو لے نہ پڑھ تے تسی سارے دی خدمت بھی کر دیو ہے نہیں تا دعا کر دیو ہے اے میرا بھتیجہ ہے تے میں انہوں یوں آکھیں ایک تا 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 داد نہ منگی کر دوسرا تا اکھ بند کر کے اینج سمجھا کر کے میں سائیاں دے سامنے حادری دے رہے ہیں اوہ پھر کدھی کدھی آکھیں من لیندہ ہے کدھی کدھی نہیں بھی مندہ تے برحال گزارات کرنائی ہے نا جی ہاں جی پڑھو ماشاءاللہ مہربان کل